شہر اولیا میں سدرن پنجاب انٹرنیشنل سکویش رونامینٹ تیسرے روز میل اور فیمیل کٹیگری کے ماچز فیمیل کٹیگری میں مدینہ زفر، نورولائن اجاز، دینب کان اور نورالہودہ فاتھی کرا میل کٹیگری میں آسم کان، علی مرتبہ بخاری اور ناصر اکبال فاتھی جنوبی پنجاب کی پہچان چولستان جیپریلی فیسٹیبل ریسلے راستوں پر ہچکولے کھاتی دھول اڑاتی گاڑیاں سٹرک کٹیگری میں ستر سے زائد ماہی ڈرائیورز کا ماہرانہ ڈرائیونگ کا مظاہرہ پندرہ ماہی ڈرائیورز اپنا ٹریک مکمل کرنے میں کامیاب سعید آصف نے ایک سو پینسٹھ کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ ایک گھنٹہ انچاس منٹ اور سات سیکنڈ میں تیہ کر کے پہلے نمبر پر رہے جبکہ ببرک دوسرے اور محمد زاہد تیسرے نمبر پر رہے مردوں کے شانہ بشانہ گاڑیاں دھڑانے والی دبنگ خواہی چولستان جیپریلی فیسٹیبل میں خاتون ڈرائیورز نے سب کو حیران کر دیا ریس میں پہلی بار باپ بیٹی اور کامو مرترین خاتون ڈرائیور کی خاتون ڈرائیور کے ہمرا شرک ہے میری ڈبل ایکسائٹمنٹ ہے کہ میری بیٹی پہلی بار اس پلیٹ فارم پہ انٹرڈیوز کروائے گی خود کو اس کے بابا کا شوق تھا اور آج انشاءاللہ اس کا ایک خواب پورا ہونے کا ٹائم ہے ہمارا پہلے ایکسپیرینس اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی نیوگیٹر ہے اور وہ میں نے سٹارٹنگ لیا یہاں سے چولستان جی پریڈی فیسٹیبل کا تیسٹا روز سیاہوں کی بڑی تعداق بین میں سہرائی جہاز کی سواری سے خود محسوس ہوئی ادھر سہرہ کی سہر زیادہ تاریخی میں روشنیوں کا شہر آباد دن بھر جی پریڈی کے مزے لوٹے تھکان دور کرنے کے لیے علاو روشن علاو کے گرد ورائیتی بیٹرک میں گب شب سارے دن کا حال احوال اور رادگاہ ریلی پر تباطلا خیال کیا جنوبی پنجاب کی سیاہت کا دمکتہ سورج چولستان جی پریڈی وزیرالہ پنجاب بھی چولستان جی پریڈی کے دیکھنے پہنچ گئے کلا درابر پر لوگ فنکاروں نے جھومہ ڈال کر وزیرالہ کو خوش رہ مدید کہا روحی ایک بار پھر باز دی لے گیا بینل خوامی ایونٹ چولستان جی پریڈی کی بھرپور کوریج وزیرالہ نے فیسٹیبل کی بھرپور کوریج پر روحی کی کعوشوں کو خوب سے رہا کہا روحی کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی نوابوں کے شہر کو تسخیر کرنے والے سیاہوں کے لیے بڑی خوش کبری وزیرالہ نے بھرپور کو ڈبل دیکر برس کا توفہ دے دیا وزیرالہ نے ڈبل دیکر برس اور جی سی پی امارت کا استطافی کیا ڈبل دیکر برس سے اس شہروں کو بھی دینے کا انتیہ دے دیا چولستان کے بے زمین باسیاں کو ملے گا ان کا حق روحی چولستان اچھ زمینہ دی الارٹمنٹ دا کم مکمل تھی گئے وزیرالہ پنجاب دی روحی نل سرائی کی وچگل مہار روحی باسیاں دے مسائل کو حل کر انسان کے کم کرے سو تمام جرے سارے فارمالیٹیز انسان کمپلیٹ کر گئے دن اور جرے نوجی ایشو دی تو ساں نشاندہ کیتی ہے یہ ساں کو فوری طور پر ٹیک اپ کرے سوں اور کوشش کرے سوں کہ جتنا تھی سکسی انشاءاللہ یہ علاقے دے لوگوں کو ریلیف دے سوں قیام پاکستان میں بہاولپور اور نواب سرشادی خان عباسی کا کردار وزیرالہ پنجاب کا بڑا اعلان سیبل ہسپتال کو نواب سرشادی محمد خان عباسی کے نام سے منصوب کر دیا کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی کیلئے مخصص بجٹ کسی اور مخصص کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا ترقی کا سفر جاری ہے جلد اپنی منزل تک سہنچیں گے نوابوں کا شہر دلہن کی طرح سچ گیا کمیشنر بہاولپور کی جیپ ریلی فیسٹیویل پر بے سرین انتظامات پورڈ لورز کے لئے کھانوں کے سٹالز ادھر سبائی وزیر تاوانائی اکثر ملک انتظامات کی تعریف کمیشنر بہاولپور کے بے سرین انتظامات نے دل چیز لیے ماضی میں جو ہوا وہ اب نہیں ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ سپریم کورٹ میں ہے کہ اوپن بیلٹ الیکشن ہوں حکومت نے سانیٹ کی الیکشن کا اعلان کر دیا ہے ہم چاہتی ہیں الیکشن اوپن بیلٹ فور پاکستان تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے امید بار کا اعلان کر دیا ایم جی بیتلمال پاکستان اون عباس بپی کو سانیٹ انتخابات کیا چکر چاری ملتان پیچر ونگ کی صدر ربین اختر نے بھی کاغساز جمع کروا دیئے کہا کہ اصل فیصلہ مزیراسیم عمران خان کا ہوگا ادھر نون لیگ تحال جنوبی پنجاب سے امید وار کا اعلان نہ کر سکے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان اوگرا کی مہنگا پیٹرل ایک بار پھر سے مہنگا کرنے کی تیاریاں اوگرا نے قیمتوں میں ردو بدل کی سمری پیٹرولیوم ڈویجن کو پھر سی پیٹرل سولہ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراسیم کی مشاورت سے کرے گی رحیم جرخان میں اول پاکستان چیمبرز پریزیڈن کانفرنس پاکستان بھر سے چیمبر آف کامرس کے صدور اور دیگر احتداران کی شرکت تجارت اور صندقے پروک کے لیے سر جوڑ لیے صدر کراچی چیمبر شارک صدر آولپنڈی چیمبر محمد ناصر مرزا صدر ویمن چیمبر ملتانگ نظیرہ فہد سینئر نائج صدر سالکورٹ چیمبر خورم اسلم صدر بھاولپور چیمبر شہدری تنویر احمد صدر خیرپور چیمبر شبنم زفر سمیت پینتالیس چیمبرز کے صدور کے شرکت صدر رحیم جرخان چیمبر خواجہ بشیر احمد نے مہمانوں کو خوشہ متید کہا گورنٹ تراب کے فروغ کے لیے پولیسی نہیں بنا رہی پندرہ سالوں میں ایک بھی نئی نہر نہیں بنائی گئی صدر رحیم جرخان چیمبر آف کامرنس چہدری عبدالریف مختار کا خطاب پولیس رات پر توجہ نہ دی تو ہم بھوکے مرچائیں گے صدر چیمبر آف کامرنس خواجہ بشیر احمد نے رحیم جرخان کو سنن تجارت اور ایکسپورٹ کے لیے سینٹرل حب قرار دے دیا اولیہ کی دھرٹی پر سکافت کو فروغ دینے کی کاوشے شہر میں سجے گا جشنیں بھارا اور لوگ ملا کمیشنر ملتان نے کلاکہنا کاسم باغ اپگریڈیشن کی منصوری دے دی ان سنظامیاں کو چوک کمہاروالا تا سہو چوک تک لائٹ لگانے کا ٹاوس دے دیا لئیہ یوسی مرحان میں نئی سڑکییں اور سٹیڈیم بنے گا ایمین اے مجرید نیاضی نے منصوبوں کا افتتہ کیا سڑک اور سٹیڈیم کی تعمیر کو شہریوں نے خوش آئین قرار دے دیا گندم کے کاشتکاروں کی سنیں گئی گندم کی امدادی قیمت میں ایک سو پچاس روپے فیمن اضافہ کرنے کا فیصلہ اضافہ رواسالف ہی کر دیا جائے گا عبدالعلم خان کا انکشاف امدادی قیمت سے قبل کاشتکاروں فلور ملز مالکان کو اعتماد میں لیا گیا وزیراعظم کے اعلان کے بعد گندم کی قیمت سولہ سو پچاس سے بڑھ کر اٹھارہ سو روپے ہو جائے گی پرائز میں کتاہی اور سرکاری نرخوں پر عمل درامت نہ کروانے کی سزا کمشنر ملتان نے تین اسسٹن کمشنرز کو شوک واس شاری کر دیا اے سی میا چننو کبیر والا خانے وال سے تین روز میں جواب طلب اظہار برہمی کرتے ہوئے افسران کو فیلن میں نکلنے کا حکم عالمی وبا ایک ہی روز میں پانچ زندگیاں نکل گئی رحمجار خان سرگودہ میں دو دو اور ملتان میں ایک مریض جا بہت سرگودہ میں 36 اور ملتان میں 22 مریضوں میں کرونا کی تختیق ریجی خان میں 21 اور رحمجار خان میں پندرہ افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ملتان ہائی کورڈ بار اسوسیشن کی سالانہ انتخابی مہم امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے بار کی پانچ بڑے نشستوں پر پندرہ امیدوار میدان میں آ گئے صدارت کی نشست پر سید ریاض الحسن گلانی اور محمد عرفان وائی نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے کہرور پکا بار اسوسیشن کی تقریب حلق پرداری سیکریٹری قانون پنجاب بہادر علی خان نے نمتخب عہدداران سے حلق لیا صدرانہ منظور سمیت دیگر عہدداران نے حلق اٹھایا سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب مہار شفکت حسین کی راجن پورامز ذلیف سران سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تباطلہ خیال کیا بارڈر ملٹری پولیس کے تین تھانے اور دو رسکیو سٹیشن کے قیام کی نویدی کہا کہ نئی امارتوں کے ساتھ بارڈر ملٹری پولیس میں نئی بھرتیاں کی جائیں گے بہاول نگر میں مسلم لیگ نون کا تنسیمی ورکرز کنونشن دویجنل، زلی احتیداران اور کارکنان کی شرکت نمتخب احتیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے شرکانی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور گہری تنقید کی چیئرمن جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمن کی چوکسر و شہید آمد علامہ عبد المجید فاروقی کی وفات پر لواحقین سے اظہار تازیت تونسہ شریف میں مفتی محمد زبیر سیال کی ہمشیرہ کی وفات پر اظہار تازیت مرہو میں ان کے اصال سواب کیلئے فاتح خانی کی میووالی میں سٹیم ویڈیوز مقابلہ جوان سٹیپٹی کمیشنر میوالی نے پوزیشن ہالرز میں انعماد تقسیم کیے زلہ بھر میں ایک سو بیس بچوں نے تحصیل اور چھے بچوں نے زلہ ستا پر پہلی پوزیشن حاصل کی اور رحیم جا خان کے انیجی کالج میں دو روزہ ثقافتی میلہ سچ گیا سندھی، بلوچی، پشتون، پنجابی اور سرائکی سامن دیگر علاقائی سٹالز کا نکات طلبہ و طالبات نے کالج میں ہر طرف علاقائی ثقافت کے رنگ بکھیٹ دیئے ملی نقمو اور صافتی رکھ سے شرکہ لطفندوز تیسری پورس پر طالبات نے خوب حاصل کی